فوری طور پر تازہام انتخابات کرانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف پوری شدومت سے مسلسل دباؤر ڈالے ہوئے ہیں یہ بات بالکل قابل فہم ہے وہ اقتدار سے باہر ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی گہر جانبداری کی وجہ سے عوامی مقبولیت خوہ دینے سے پہلے ایک باری اور لینا چاہتی ہے سینئر صحافی اور تزیاکار نجم سیٹی کے مطابق درحقیقت گزشتہ مارچ میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے سے پہلے پی ڈی ایم پر مشتمل حضب اختلاف بیوست مدتی انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھی اسے ایک خدشہ تھا کہ اگر پانچ سالہ مدت مکمل کرنے دی گئی تو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے ساتھ مل کر عمران خان اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر لیں گے تاہم اپریل میں مخلوقت حکومت قائم کرنے کے بعد سے پی ڈی ایم کو انتہائی عذیتناک الجن کا سامنا ہے کیا یہ انتخابی اصلاحات اور نیپ قوانین میں ترمیم کرتے ہوئے مخلوقت حکومت میں شامل جماعتوں کے مفاد میں ایک ماہ کے اندر پارلیمنٹ تحلیل کر دے یا پھر قومی مفاد میں آئی ایم ایف کے غیر مقبول پروگرام کو نافذ کرنے کے لیے دوہزار تیس تک آئینی مدت مکمل کریں پاکستان مسلمی قنون نے لندن اجلاس میں اسمبلیوں کی فوری تحلیل کا فیصلہ کر لیا تھا اسے خطرہ تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے مشکل پروگرام پر دستکت کر کے عوام کی ناراضی مول لے گی بہتر ہوگا کہ اب اسٹیبلشمنٹ ہی یہ گند صاف کرے کیونکہ چار سال تک تحریک انصاف کے تباکن دور کو اسی نے سہارا دیا ہوا تھا نیز اسٹیبلشمنٹ کی قائم کردہ نگران حکومت کسی کو جوابدہ نہیں ہوگی وہ عوامی مشکلات کی پرواہ کیے بغیر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر سکتی ہے لیکن عمران خان کے لانگ مارچ کے اعلان نے اسے فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا اس موقع پر عمران خان نے چھ روز کے اندر اندر پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی پھر ڈیڈ لائن دے دی کہا گیا کہ پی ڈی ایم بلیک میلنگ کی ایسی دمکیوں کے سامنے کسی طرح گھٹنے ٹیک سکتی ہے اس کے بعد وہ عوام کا سامنا کس طرح کرے گی ان حالات میں اس نے اپنے قومیوں مفاد میں مشکل فیصلے کرنے کی ٹھان لی وہ دعا کر رہی ہے کہ پندرہ ماہ بعد جب انتخابات ہوں تو عوام یہ مشکل دن بھول اور اسے ماف کر چکے ہوں لیکن اب ایک نیا خدشہ سر اٹھا رہا ہے اگر مشکل بجٹ نافذ کیا گیا اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے میں کامیاب ہو گئے اور عدلیہ پی ڈی ایم کی حکومت کے پاؤں تلے زمین سرکا دے اور تازہ انتخابات کا اعلان کرنا پڑے تو پھر کیا ہوگا اس صورت میں قومی مفاد کے لیے کیا گیا گیر مقبول فیصلہ کیا پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے کاری ضرب ثابت نہیں ہوگا اس صورت میں کیا تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر مشتمل گھڑ جوڑ کے ایک بار پھر اقتدار تک پہنچنے کی راہ ہموار نہیں کر لیے گا یہ خدشہ یقیناً بلا جواز نہیں قیاس آرائیاں سنائی دے رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو روا بنس کے آخر میں تازہ عام انتخابات کے نقاط کی زمانت دے دے گی اگر وہ لانگ مارچ کو آئی ایم ایف کے پیکج کے حصول تک موکھر کر دے اس وقت پی ڈی ایم پہلے ہی تمنائی کی قیمت بڑھانے کی تمازت کا سامنا کر رہی ہے ابھی معیشت کی بحالی اور سیاسی استحکام واپس لانے کے لیے بہت کچھ کیا جانا باقی ہے کیا جانے والا ایک تازہ سروے پی ڈی ایم کی تشویش میں اضافہ کر رہا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ 66 فیصد اسی برس الیکشن کے حق میں ہیں شہرتی آفتہ ماہرین معاشیات آئی ایم ایف کے پیکج کے بعد 23 فیصد مہنگائی کی پیشگوئی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پی ڈی ایم کو عوامی ردعمل کا ضرور سامنا کرنا پڑے گا عجیب بات یہ ہے کہ تازہ عام انتخابات کا مطالبہ کچھ دانشور حضرات کی طرف سے بھی آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے مشکل اور سخت اقدمات کے لیے تازہ منڈیٹ درکار ہوگا دوسری طرف بھی یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے انتخابات شاید ہی کبھی کسی موضوع پر عوامی رائے کا اظہار کرتے ہوں فی الحال بھی ایسا نہیں ہونے جا رہا درحقیقت اس بات کوئی زمانت نہیں کہ انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت چاہے وہ تحریک انصاف کی ہو یا پی ڈی ایم کی کو کوئی آئی ایم ایف سے موجودہ پروگرام کی نزبت بہتر اور زیادہ ہموار معاشی پروگرام مل جائے گا مزید یہ کہ موجودہ اصلاحات کے عمل میں آئندہ تین یا چار ماہ تک ہونے والی کوئی بھی گڑبر ملک کو کہیں زیادہ عدم استحقام اور گیر یقینی پن سے دوچار کر دے گی اس کی وجہ سے معاشی بحالی کا عمل مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گا اب جبکہ پی ڈی ایم کی حکومت نے قومی مفاد میں معاشی تباہی اور ملک کے دیوالیا ہونے کے خطرے کا رستہ روکنے کی باری ذمہ داری قبول کر لی ہے اسے اگلے پندرہ ماہ تک کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے اس دوران اس کے پاؤں تلے سے زمین سرکانے سے گریز بہتر ہوگا یہ پاکستان کے لیے حل لحاظ سے ایک سودمند صورتحال ہے چاہے اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی انتخابی توقعات زمین بوس ہو جائیں اگلے ماہ یا اس کے بعد عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ یا پی ڈی ایم حکومت پر دباؤ ڈالنے کی تدبیر کا امتحان شروع ہو جائے گا لیکن کچھ معاملات واضح ہو چکے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی گہر جانبدار رہتی ہے اور پی ڈی ایم حکومت کو چلتا کرنے کے لیے عمران خان کے دباؤ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک دیتی تو شہباز شریف اینڈ کمپنی عوامی احتجاج کو خاطر میں نہیں لانے والی یہ بات بھی یقینی ہے کہ پی ڈی ایم حکومت عمران خان کے احتجاج کا زور توڑنے کی سکت رکھتی ہے جیسے کہ وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے ثابت کر دیا ہے لیکن ایک معلوم نہ معلوم اپنی جگہ پر موجود ہے یہ عدلیہ خاص طور پر سپریم کورڈ آف پاکستان کا کردار ہے گزشتہ اشرے میں چیف جسٹس افتخار چودری چیف جسٹس ساکب نصار اور چیف جسٹس آصف خوصہ کی قیادت میں سپریم کورڈ آف پاکستان نے پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون کے خلاف کچھ انتہائی متنازہ فیصلے دیے ہیں واضح طور پر ان فیصلوں میں اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کی بازگرش سنائی دیتی تھی گزشتہ چار برسوں کے دوران اس نے عمران خان اور تحریک انصاف کو قانون کی گرف سے بچائے رکھا اب یہ پی ڈی ایم حکومت کے خلاف شمشیر بے نیام کیے ہوئے ہیں چار ججوں کے عمران خان کو دیے جانے والے تحفظ پر سوشل میڈیا چیخ اٹھا ججوں کی گہر جانبداری پر چپتے ہوئے سوالات اٹھائے گئے منتخب ایگزیکیٹیف کے تقرر اور تبادلے کرنے اور ایگزٹ کنٹرول لیس کو تبدیل کرنے کے حق میں مداخلت بھی اسی زیل میں ایک اور نکتہ ہے اب نیپ کے نئے چیف کی تقرری پر سپریم کورڈ اپنی مرضی مسلط کر رہی ہے یہ حل لحاظ سے پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن کا استحقاق ہے اس وقت عدالت حکومت شخصیات پر بدونوانی کے الزمات پر استغاسہ اور جج کا کردار بیک وقت ادا کر رہی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کا سپریم کورڈ آف پاکستان کو حدف بنانے کے پیچھے یہی شیطانی محرک کارفرما تھا وہ اپنے لیے ریلیف چاہتے تھے ابھی ہم اگلے چند ایک ہفتوں میں ہوا کا رکھ دیکھیں گے لیکن ایک بات واضح ہے اگر پاکستان کو ایک ناکام ریاست بننے سے بچانا ہے تو اسٹیبلشمنٹ یاد لیا کہ اٹھائے گئے سیاسی ادم استحقام کے توفان کا تدارک کرنا اور انہیں ان کی آئینی حدود سے باہر نکل کر مداخلت کرنے سے روکنا ہوگا